وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ غیبت نہ کرے باز تمہارے باز کی غیبت اس کو کہتے کہ پسے پشت ایسی بات کر لے کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے تو وہ برا مان لے اب اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور آپ نے کہی فَقَدْ بَحَتَّوْ یہ تو تحمت ہے اور اگر واقعی ہے اور آپ نے غیبانہ کہی تو فَقَدْ اَغْتَبْتَوْ آپ نے اس کی غیبت کی چھے مقامات ہیں جہاں غیبت جائے گے استاذ شاگرد کی ہجو کرے ماباپ اولاد کی کرے بادشاہ رعایہ کی کرے قاضی فریقین کی کرے اور دلال مبی کی کرے اور محدث راوی کی کرے چھے مقامات نوین شرح سے مسلم میں لے کہنے خلاصہ اس طرح سمجھو کہ اگر کسی کی پسے پشت برائی میں اس کا فائدہ ہے استاذ کو کہا تھا کہ اصلاح کر لے والدین کو کہا تھا کہ اس کو منع کر لے یا اس کے شر سے کسی کو بچانا ہو یا اس فیل کی شناعت بتانی ہو تو اجازت حاصل کلام کا یہ نکلا کہ علماء جو کریں گے وہ غیبت نہیں ہوگی اور عوام جب بھی کریں گے وہ غیبت ہوگی کیونکہ علماء حکمتوں میں سے کسی ایک حکمت کا ارتکاب کریں گے اور یہ نئے سبق دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا ہوا یہ تو واضح ہے کہ مسجد میں عوام کی سیاست ناجائز ہے کہ پیپل پارٹی والے اور نیشنل ڈیموکوریٹ والے جلسہ کر لیں کیونکہ وہ فسق فوجور ہے لیکن معنی فلد الرحمن اور سمیو الحق جلسہ کر سکریں وہ علماء ہیں وہ اور ان کے لوگ مسجد کے پورے احترام کے ساتھ سیاسی امور بیان کریں گے تو جیسے مسجد میں علماء کی سیاست جائز نہیں واجب ہے اور عوام کی سیاست ناجائز و حرام ہے یہی حال عمر مغیب کا بھی ہے نغیبت کرے باس تمہارے باس کی ایو حبو حدوکو آیا چاہتا ہے کوئی بھی تم میں سے ایاکل اللہ ماخیہ مائتن کہ کھائے گوشت اپنے بھائی مرے ہوئے کا فکرحتمو پس تم اس کو نہ پسند کرتے ہو واتق اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں دیکھو ایک تو انسان کا گوش پھر بھائی کا گوش پھر وہ بھی مرے ہوئے کا گوش ایک تو آپ کا بھائی ہے مسلمان ہے دوسرا وہ انسان ہے تیسرا وہ موجود نہیں ہے موجود نہ ہونے کوئی میت کے لیے میت کے لیے میت مرا ہوا موسیقا موسیقا